نمشکار میرا نام ہے سمیستہ بشنویر آپ دیکھ رہے ہیں بیکانیر سیٹی سے لائیو یہاں پر محلاؤں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہے کروہ چوتھ کے ورد پر اور آج ہم ان سے گروہ چوتھ کے ورد پر کچھ ان سے باتیں کریں گے اور جانیں گے کی ان کا اس کروہ چوتھ کے ورد پر کیا اتصاہ ہے فیلال ابھی یہاں پہ جو کروہ چوتھ کی قطعہ ہے وہ شروع ہو رکھی ہے تو اب ہم دھوڑ دیر انتظار کریں گے پھر ان سے اپنے سوالوں کا جواب لیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے تو چلیئے ابین کی جو پوجہ پارٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہے نمشکار آپ کا سواجہ تھے ٹرپل ایسی نیوز میں پہلے آپ اپنا نام بتائیے میرا نام سنجو پر جا بتائیں آپ کو کتنا سمیہ ہو گیا کروہ چوتھ کا ورد رکھتے ہوئے آپ کو کیا حصہ ہو رہا ہے کہ سال میں جب ایک بار کروہ چوتھ کا ورد آتا ہے تو آپ کو کتنا حصہ ہوتا ہے بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے بہت زیادہ انٹریسٹ آتا ہے برت کرنے میں اور پوجہ کرنے میں چاند دیکھنے میں یہ سب نمشکار آپ کا سواجہ تھے ٹرپل ایسی نیوز میں پہلے آپ اپنا نام بتائیے سپنا اچھا سپنا جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جو اپنا کروہ چوتھ کا ورد رکھتے ہوئے کتنا سمیہ ہو چکا ہے پسٹ ٹائم پسٹ ٹائم تو آپ کو کیسا ایکسپیریانز ہو رہا ہے کہ آپ نے جب پسٹ ٹائم آپ کا جو کروہ چوتھ کا ورد رکھا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو بھی ہوا اب یہ کتھا باگیرہ سب کچھ بہت اچھا لگا اور ایسے بہت زیادہ حصہ لگ رہا ہے فاسٹ کو لے کے کروہ کی ویدی کے بارے میں بتائیے کہ کروہ کین کی بیچ میں بدلا جاتا ہے اور کروہ کی ویدی کی اصل میں کیا ہوتی ہے کروہ اسی لیے چینج کیا جاتا ہے اسی لیے بدلا جاتا ہے کیونکہ کانی کے بیچ میں بولا جاتا ہے کروہ بدلنے کے لیے اور ملہب وہ دو عورتوں میں چینج کیا جاتا ہے دیورانی جٹھانی آپس میں بدل لیتا ہے ابھی ہمارے ساتھ میں ایک بچہ آیا اور وہ کہہ رہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنی ممی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تو دیکھتے کیا بتاتے ہیں آج میری ممی نے میرے پاپا کے لیے کروہ چوت کا برت کیا ہے میں اس کے لیے بہت ہی خوش ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کا کتنا حصہ ہے کہ اس کی ممی نے اس کے پاپا کے لیے ورت رکھا آپ اپنا نام بتائیے ڈیپیکہ ڈیپیکہ جی آپ یہ بتائیے کی جو کروہ چوت کا برت ہے وہ کس پرکار کھولا جاتا ہے جات کو کھولتے ہیں چاند دیکھ کے چاند میں سے اس پہ ان کے اتھلک کرتے ہیں اور چاند کو عدق دیتے ہیں اس سے پھلاتے ہیں کروہ چوت کے اپلکش پر مہلاوں میں اتصا صاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے وہ اپنا نریتے پرستوت کر رہی ہیں وہ مہندیاں لگواری ہے وہ اپنے پتیوں کے لیے سس دج رہی ہے یہ بہت بڑا اتصا دیکھنے کو ملتا ہے کروہ چوت کے موقع پر آپ دیکھیں کس پرکار سے مہلائیں ہیں جو وہ ویدھی ویدان سے اپنے کروے بدل رہی ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس طرح سے وہ اپنے کروہ چوت کا جو ورت ہے وہ ویدھی ویدان سے پورا کریں گے سبھی مہلاوں کو ہماری طرح سے ہیپی کروہ چوت